موسیقی سر برابی وزیر آسم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے حکمران اقتدار کے نشے میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہی ہیں پروے زلاحی نے کہا کہ سپیکر پنجاب اساملی چہدری پروے زلاحی سے تحریک انصاف کے ارکان پنجاب اساملی کے وفد نے ملاقات کی وفد میں خیال احمد کاسٹرو، اسکر علی سردار زینب عمیر، شمسہ علی خان اور تلت فاطمہ نکوی ایڈوکیٹ شامل تھی چہدری پروے زلاحی کا کہنا تھا کہ حقیقی ازادی مارش کی کامیابی کا بڑا ثبوت اور کیا ہوگا ابھی اعلان ہوا نہیں اور جالی حکومت نے ایک بار پھر شہروں کے داخلی خارجی راستوں پر ابھی سے کنٹینرز لگا کر بند کرنا شروع کر دیئے محسن بیگ کے گھر چھاپے اور تھانے میں تشدد کی نئی انکوائیری کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر امان اللہ کی سربراہی میں صحافی محسن بیگ کے گھر ایف آئی اے کی چھاپے سے متعلق کیس کی سامات ہوئی جس طوران جسٹس اتر امان اللہ نے ریمارکس دیئے کہ تھانے کا کام لوگوں کی حفاظت کرنا ہے یہ لوگ عام لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ تو اس عدالت بھی نہیں آ سکتے عدالت نے صحافی محسن بیگ کے گھر ایف آئی اے کے چھاپے اور تھانے میں تشدد کی نئی انکوائیری کا حکم دیتے ہوئے ڈسٹرک میڈسٹریٹ کو ایک ماہ میں انکوائیری ریپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا اور سامات یکم جولائی تک ملتوی کر دی فسادی مارش کو کسی صورت اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیں گے وفا کی وزیر داخلہ وزیر داخلہ رانہ ساناؤلہ نے کہا کہ امن و امان کے لیے اسلام آباد پولیس اور فرنیٹیر کانسٹیل بیلیٹری کو مزید مالی تقنیقی وسائل اور لیکل سپورٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا وفا کی وزیر نے بتایا کہ گزشتہ روز وفا کی کبینہ نے فسادی مارش کے شرپسندوں کی پولیس رینجرز اور ایفتی اہلکاروں پر تشدد حملوں کی شدید الفاظ میں مسمت کی ہے جبکہ پیشا ورانہ طریقے سے ہینڈل کرنے پر امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے پولیس رینجرز اور ایفتی کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں موسیقی